امما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنوا وعملوا صالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار درود پہلے جاء محمد والی محمد اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ممنن اکرام رجب المرجب کی ستائیس تاریخ وہ ہمارے ساتھویں امام اور حجت خدا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی انتہائی مظلومانہ اور جانگداز شہادت کی تاریخ تھی اس سلسلے میں الحمدللہ عام خواتین حضرات کے تعاون سے خمسہ کا احتمام کیا گیا اللہ تعالیٰ آپ ان مجالیس کے بانیان پڑھنے والے اور سننے والے ان کے اس عبادت کو عمل صالح کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو یہ اس عمل کو جو کی احیاء امر اہل بیت پر مشتمل ہے آئندہ بھی اسی طرح پاوقار طریقے سے منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے علاوہ پھر پچیس کو جی پچیس کو امام کی شہادت تھی اور ستائیس کو مبعث کی تاریخ تھی مجھے بہت اختصار کے ساتھ دونوں مناسبتوں سے کچھ عرض کرنا ہے بڑے مستند عالم دین مولانا اخلاق شرازی کے ذریعے آپ نے امام علیہ السلام کی حالات زندگی کو آپ کے فضائر و منعقب کو اور مسائب کو سنا میں بطور تبرک صرف ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جس میں آپ نے ایمان کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ ایمان کیا ہے کوئی اپنی طرف سے تفسرہ نہیں کروں گا جلدی جلدی اس کا مطن آپ کو سنا ہوں گا پھر محباس کے حوالے سے چند محروضات حمال بن عمر النصیبی کہتے ہیں سعلا رجل العالم امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے القاب میں اگرچہ سب سے مشہور لغب قاظم ہے کیونکہ حلیم تھے غصے کو پی جاتے تھے اس لئے ان کو قاظم کہا جاتا ہے اسی طرح آپ کے القاب میں سے ایک لقب صابر بھی ہے اور آپ کے القاب میں سے ایک عالم بھی ہے اس لئے فرمایا سعلا رجل العالم ایک شخص نے عالم سے پوچھا عالم سے مراد کوئی عام علم الدین نہیں ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ہے ایوہا العالم اخبرنی ایو الاعمال افضل عند اللہ یہ بتائیں اللہ کے ندیک سب سے افضل یا بہتر عمل کون سا ہے فرمایا مَا لَا يُقْبَلُ عَمَلٌ إِلَّا بِهِ تاہیر ہے سب سے افضل عمل وہ ہے جس کے بغیر کوئی دوسرا عمل قبول نہیں ہوتا مَا لَا يُقْبَلُ عَمَلٌ إِلَّا بِهِ کہ جس کے بغیر کوئی دوسرا عمل نماز، روزہ، حاج، زکاة، مجلس یہی کوئی عمل اس کے بغیر قبول نہیں ہوتا فَقَالَ وَمَا دَلِكَ وہ کیا ہے جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ الَّذِي هُوَ أَعْمَلُ الْأَعْمَالُ دَرَجَةً خدا پر ایمان لانا ہے جس کا درجہ خدا پر ایمان کا درجہ ہے وہ تمام اعمال کے درجے سے افضل اور بلند ہے اور اس کا مقام و منجلت جو ہے وہ زیادہ بلند ہے قُلْتُ اَخْبِنِ الْأَلْحَانِ الْإِيمَانُ اَقُولُ وَعَمَلُونَ اَمْقُولُ بِلَا عَمَلُ یہ فرمائے کہ ایمان قُولُ فَعِلُ دونوں کا نام ہے اَوْقُولُ بِلَا عَمَلُ یا یہ ہے کہ ایمان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کوئی کام کرے یا نہ کریں زبان سے آپ کو اپنے عقیدے کا اظہار کریں یہ یہ کافی ہے یہ بتائیں کہ ایمان قُولُ فَعِلُ دونوں کا نام ہے یا صرف قُول کا نام ہے زبانی اقرار کا نام ہے قَالَ الْإِيمَانُ عَمَلٌ كُلُّهُ ایمان سارا کا سارا ایمان عمل ہی عمل ہے عمل ہی عمل ہے وَالْقُولُ بَعْذُ ذَلِكَ الْعَمَلُ قُولُ ان عامل میں سے ایک عمل ہے ایمان عمل ہی عمل ہے اور اس عمل کا ایک حصہ یا نمونہ قول ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ اصور دین کا ایک قرار اچھا جی پھر فرمایا وَالْقُولُ بَعْذُ الْقُولُ بِفَرْضَ مِنَ اللَّهِ بَيَّنُهُ فِي كِتَابِهِ اور یہ جو میں آپ تم میں بتا رہا ہوں یہ وہ فریضہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بیان فرمایا ہے وَادُحُ النُورُهُ یہ وہ حقیقت ہے جس کا نور کسی سے پوشیدہ نہیں ہے ثابتتن حجتو یہ وہ بات ہے جس کی حجت جس کی تلیل سب کے ندیق ثابت ہے يَشْهَدُ بِهِ الْقِتَابِ قرآن مجید بھی اس کی گواہی دیتا ہے وَيَدُوْ إِلَيْهِ اور اس کی طرف قرآن دعوت بھی دیتا ہے قُلْ تُسِفْ لِذَالِكَ حَتَّى أَفْمُهُ یہ تو سربستہ ہے آپ نے مختصر سا بیان کیا ہے اگر مناسب سمجھے تو اس کی ذرا تفصیل بیان کریں ٹی ٹیل میں فَقَالَ إِنَّ الْإِيمَانَا حَالَاتٌ وَدَرَجَاتٌ وَتَبَقٌ کی کئی حالات ہیں کئی درجے ہیں کئی طبقے ہیں اس کی کئی منزلیں ہیں فَمِنْهُ أَتْتَامُ الْمُنْتَحِي تَمَامُهُ ایک ایمان وہ ہے جو بلکل مکمل ہے ایک ایمان وہ ہے بلکل ناقص ہے اور ایک ایمان وہ ہے جو درمیانہ ہے یعنی اضافے کا مزید جو ہے نا اس میں استحقام یا اضافہ کی گنجائش ہے قُلْتُوْ إِنَّ الْإِيمَانَا لَيَتُمْ وَيَزِيدُ وَيَنْقُسْ اور کیا فردان تبیقہ یہ بتائیں کہ ایمان جو ہے وہ کبھی مکمل ہوتا ہے کبھی بڑھتا ہے اور کبھی گھڑتا بھی رہتا ہے فرمایا ہاں ایسا نہیں ہے کہ ایمان کا ایک ہی درجہ ہو اور اسی درجہ کو اوپر ٹھیرا ہوا ہو نہیں ایمان بڑھتا بھی ہے گھڑتا بھی ہے برکت میں یہ جملہ نوٹ کر لیں کہ صحیح عقیدے کے نتیجے میں انسان کے عمل میں اضافہ ہوتا ہے اور عمل کے نتیجے میں ایمان میں استحقام آتا ہے عقیدے میں استحقام آتا ہے یعنی ایمان اور عمل دونوں یہ ایک دوسرے کو اوپر اثر انداز ہوتے ہیں مصبت طور پر بھی منفی طور پر بھی جس کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اسی حساب سے وہ اپنے عمال میں مختات ہوگا اور جو عمل میں پیش پیش ہوگا صحیح اور با اخلاص عمل میں اسی حساب سے اس کے عقیدے میں استقام ہوگا اور پائیداری ہوگی یہ اسی حقیقت کی طرف شہر ہے قال نعم وکیف اللہ علی کا یہ کیسا ہے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی فرض الیمان علاوہ جوارہ بنی آدم اللہ تعالی نے انسان کے آزا اور جوارہ کے اوپر ایمان کو فرض کرا دیا ہے جوارہ حدیث ہے وہ آپ کی دعای کمیل کے مطابق یہ جو ہاتھ پاؤں آنکھیں ہیں ٹانگیں سینہ ان کا نام علی نے جوارہ رکھا ہے اور جو باطنی طاقتیں ہیں دل و دماغ جس کے ذریعے بندس سوچتا ہے جس کے ذریعے انسان خدا کا عقیدہ رکھتا ہے رسول کا امامت کا قیامت کا وہ اس کا نام جوانہ رکھا ہے حضرت علی نے ادھر یہ لفظ نہیں ہے مراد یقیناً یہ ہے اللہ تعالی نے ایمان کو تمہارے جوارہ ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان ان میں اور جوانہ اور جو تمہارے باطنی آزاں ہیں ان میں اللہ تعالی نے ایمان کو تقسیم کر رکھا ہے کتنا ایمان افروض و دن نشین انداز میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے وَقَسَمَرْهُ عَلَيْهَا وَفَرَقَهُ عَلَيْهَا اللہ تعالی نے ایمان کو ظاہری آزاں اور باطنی آزاں میں تقسیم کر رکھا ہے فَلَيْسَ مِن جَوَارِحَهَمْ جَارِحَةٌ إِلَّا وَهِيَ مُوَقَّلَةٌ مِّنَ الْایمَانِ بِغَيْرِ مَا وُكِلَبِي اُخْتُحَا جتنے بھی آزاں بدن ہیں ایک ایک کا نام لینے کے ضرورت نہیں ہے داخلی ہو یا باطنی ہر ایمان کے ہر عضو کے ذمہ ایمان کا وہ حصہ لگایا ہے جو حصہ دوسرے ایمان کے ذمہ نہیں ہے آنخ آنخ کا ایک عمل ہے وہ اس کے ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کان کی نہیں ہے کان کے ذمہ جو عمل لگایا ہے اللہ تعالی نے وہ آنخ کی ذمہ داری نہیں ہے وہ ہاتھ کی ذمہ داری نہیں ہے وہ پاؤں کی ذمہ داری نہیں ہے یا اسی طرح فرمایا فَمِنْهَا اُنھی اُنھی آزا اور جوار میں سے ہے ایک الْقَلْبِ انسان کا دل ہے دل ہے الَّذِي بِهِ يَعْقُلْ وَيَفْقَهْ وَيَفْحَمْ دل ہے جس کے ذریعے بندہ سمجھتا ہے ادراک رکھتا ہے یا تعقل رکھتا ہے وَهُوَ أَمِيرُ بَدَنِهِ یہ دل جو ہے وہ انسانی بدن اور باقی آزا اور جوارے کے لئے امیر بادشاہ اور حکمران کی حیثیت رکھتا ہے الَّذِي لَا تُورِدُ الْجَوَارِحْ وَلَا تَصْدُرْ اللَّا اَنْرَائِهُ وَأَمْرِحِ یہ باقی آزا و جوارے سے وہی کچھ سرزد ہوتا ہے آنگ سے کان سے اس سے کہ جس کا قلب کی طرف سے حکم اور ہدایات ہوں مرکز جو ہے وہ قلب ہے مرکز قلب ہے مِنْهَا يَدَاهُ انہی آزاو جوارے میں سے ایک انسان کے ہاتھ ہیں اللَّتِ يَبْتُشُ بِهِمَا جن کو آگے بڑھاتا ہے چیزوں کو اٹھاتا ہے پاؤں ہیں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے اور اسی طرح وہ شرمگاں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لئے بنایا ہوا ہے لِسَانِهُ الَّذِي يَنْتِقُتْ بِهِ الْكِتَابِ اور زبان ہے جس کے ذریعے وہ کتاب خدا کی تلاوت کرتا ہے دو آنکھیں ہیں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے اکان ہے جس کے ذریعے وہ سنتا ہے وَفَرَضَ عَلَى الْقَلْبِ غَيْرَ مَا فَرَضَ عَلَى الْلِسَانِ دل کی ذمہ داری اور ہے اور زبان کی ذمہ داری اور ہے فَرَضَ عَلَى الْلِسَانِ غَيْرَ مَا فَرَضَ عَلَى الْعَيْنِينَ زبان کی وہ ذمہ داری ہے جو آنکھوں کی ذمہ داری نہیں ہے جو ذمہ داری آنکھوں کی ہے وہ ذمہ داری قانون کی نہیں ہے الحمدللہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ آنکھوں کی ذمہ داری کیا ہے آنکھوں کی ذمہ داری دنیا میں موجود اللہ تعالیٰ کی خدرت کی نشانیوں کو دے کہ عبرت حاصل کرنا سبق حاصل کرنا خدا فرماتا ہے میں دکھائی نہیں دے سکتا میرا جسم اور بدن نہیں ہے میں کسی سمت میں محدود نہیں ہوں لیکن میں نے اپنی معرفت اور اپنی پہچان کے لیے انسان کے سرابا کو بھی اور کائنات کے کونے کونے کو بھی اپنے قدرت کی نشانیوں سے بھر دیا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ جس ذات کے یہ آثار پدرت ہیں اس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہی اس کائنات کے پیچیدہ نظام کو چلا رہا ہے یہ 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 وہ آنکھوں کی ذمہ داری ہے یہ وہی بتا رہے ہیں دل کے کی جو ذمہ داری ہے ایک زبان کے اقرار ہوتا ہے ایک دل کا اقرار ہے والتصدیق والتسلیم اللہ کے اوامر اور اس کے احکامات کے ساملے سر تسلیم قام کرنا والرزا اور اس بات پر دل جان سے راضی ہونا بِعَنْ لَا إِلَهِ إِلَّا وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اَحْدًا سَمَدًا لَمْ يَتَقِسْ سَائِبَتًا وَلَا وَلَدًا وَانَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ان چیزوں کا عقیدہ رکھنا یہ دل کی ذمہ داری ہے اور یہ دل کا ایمان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں ہے بلکہ وہ عمل کا نام ہے یہ اور بات ہے کہ دل کا عمل اور ہے ہاتھوں کا عمل اور ہے کانوں کا عمل اور ہے یعنی جوارح اور جوانح میں سے ہر ایک کے ذمہ ایمان کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لگا دیا ہے یہی وجہ ہے کہ ایمان علی النقی علیہ السلام دوسرے خطبے میں بھی ان کا طولانی فرمان پیش کروں گا آپ نے فرمایا ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اسی حقیقت کو جو ایمان موسیٰ قابضی نے ویان کیا ہے دوسرے الفاظ اب امام علی النقی نے بیان فرمایا ہے ایمان کا مطلب الاقرار باللسان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والاعتقاد بالجنان جیم کو زبر دیں تو اس کا مطلب دل ہوتا ہے اور اگر جیم کو زیر دیں تو اس کا مطلب باغات ہوتے ہیں والاقرار بالجنان جس چیز کا زبان سے آپ نے قرار کیا ہے اس کا دل سے متقد بھی ہو والعمل بالارکان اوہ یہ جو ارکان ہے نا ہاتھ پاؤں کان ان کے ذریعے آپ عمل بھی کریں یہ ایک حقیقت ہے جس کی طرف دونوں معصوم اماموں نے اپنے اپنے الفاظ میں جس کی طرف اشارہ کیا ہے یا عبارات انا اکربی کا شعر ہے عبارات انا شتا و خسن کا واحد ہمارے عبارتیں مختلف ہیں لیکن تیرہ حسن جمال ایک ہے ہر ایک عبارت جو ہے وہ ایک جمال کے پہلو کی طرف اشارہ کرتی ہے اللہ تعالی ہمیں محمد و آل محمد کی تعلیمات کو سمجھ کے اور ان کو دنیا میں پھیلانے ان کی اشارت کی توفیق عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان اللہ فی خسر الا الذین آمنوا وعملوا صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی اللہ علیہ وآلی محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلی محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلی محمد قائد محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآله طیبین الطاهرین ولا سیما على ابن امه امير المؤمنین علي بن ابي طالب عليه الصلاة والسلام وعلى ابنته صدیقة الطاهرة فاتمة الزهراء سیدہ النساء العالمین وعلى الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وعلى علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسی بن جعفر الكاظم وعلي بن موسی الرضا ومحمد بن علی التقی وعلي بن محمد النقی والحسن بن علی العسکری والخلف الحجة المهدی المنتظر اللہم عجل فرج وساہل مخرجہ ليملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا اللہم صل على محمد وعالی محمد واللعن الأبدي على عدائهم اجمعین اما بعد فقالاللہ الحکیم و بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وزکیہم ویعلیمہم الكتاب والحکمہ و ان کان من قبل لفی ضلال مبین اللہم صل على محمد وعالی محمد مبعث کے حوالے سے بہت سارے نکات وہ ان کا بیان ہونا ضروری ہے لیکن ہمارے پاس دوسرے خطبے میں جو انتہائی محدود وقت ہوتا ہے اس میں ان سب کو بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی بہت ہی اختصار کے ساتھ الحمدللہ ہم تمام مسلمان خدا کے قائل ہیں رسول کے بھی قائل ہیں اور قیامت کے بھی قائل ہیں امامات کے بارے میں اختلاف ہے تمام مسلمانوں کا خدا ایک تمام مسلمانوں کا رسول ایک قیامت پر سب کا احد ہے وہ ہے لیکن خدا کے بارے میں بھی اور رسول کے بارے میں خدا کی صفات اور رسول کی صفات کے بارے میں دونوں مکاتب فکر میں کچھ اختلافی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی ہم سب کا خدا ایک ہے لیکن خدا کی صفات کے بارے میں خدا کا جسم ہے نہیں ہے خدا میں حرکت اور سکون ہے نہیں ہے تو بعض مکاتب فکر ایسے ہیں کہ جو خدا کے لئے جسم اور بدن کے قائل ہیں خدا کے لئے مکان کے قائل ہیں چنانچہ جو آئے کریمہ ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَى الْعَرْشِ سْتَوَا اس کی روشنی میں یہ مسلمانوں نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مکان ہے اور وہ عرش ہے اور عرش پر وہ پراجمان ہے بہت تفصیل کے ساتھ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ نظر بھی آئے گا روز قیامت سب کو نظر آئے گا اور بعض کے مطابق میراج کی سفر میں اللہ تعالیٰ کو رسول خدا نے انہی آنکھوں سے دیکھا جس طرح اس وقت میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کا کوئی جسم اور بدن نہیں ہے جس کا جسم اور بدن نہیں ہے جسم کا مطلب ہوتا ہے جسم میں لمبائی چوڑائی گہرائی ہو خدا میں نہ لمبائی ہے نہ چوڑائی ہے نہ گہرائی ہے چونکہ جسم نہیں ہے خدا کا لہذا اس میں حرکت بھی نہیں ہے چونکہ ہمیشہ جسم میں حرکت ہوتی ہے خدا کا جسم نہیں ہے لہذا اس میں سکون بھی نہیں ہے چونکہ خدا کا جسم بھی نہیں لہذا خدا کا کوئی وزن بھی نہیں نہ خدا کو آپ باری کہہ سکتے ہیں نہ خدا کو حل کا کہہ سکتے ہیں یہ سب جسم کے ہمارے عقیدے کے مطابق خدا کے لئے جسم کا قائل ہونا حرکت کا قائل ہونا سکون کا قائل ہونا آنے جانے کا قائل ہونا یہ توحید کے خلاف ہیں توحید کے خلاف ہیں یہ بعد انتہائی حساس قسم کے اختلافات ہیں جس کے تفسیر میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں اسی طرح رسول ایک ہے سب محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مبعث کے حوالے سے یہ نکتہ یاد رکھیں کہ یہ ستائیس رجب کو جو ہم مبعث مناتے ہیں اس کا یہ مطلب نہ لیں کہ ستائیس رجب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کو نبوت ملی یہ ایسا نہیں ہے یہ اسلامیات میں آن حضرت کے حالات زندگی میں لکھا ہوا تھا چالیس سال کی عمر میں مجھے نہیں معلوم یہ کتاب لکھنے والے کہاں سے پڑھ کے اور کس کتاب کو مطالع کر کے آتے ہیں آن حضرت کو چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی یہ نساب کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا حضرت علی کے بارے میں تیرہ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا دونوں پر میں نے اعتراض کیا تھا خدا ان کا بھلا کرے مان گئے ہیں میں نے کہا یہ نہ لکھو کہ آپ کو چالیس سال کے عمر میں نبوت ملی آن حضرت ایک ذمہ داری سے کہا جا سکتا ہے آپ جب سے پیدا ہوئے تب سے نبی تھے یہ تو ہے سب نے لکھا ہے کنتو نبیین و آدھوں بین علومات آن ستائیس رجب کو اپنی نبوت کا اعلان کر کے عملی میدان میں قدم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا نام مبعث ہے ورنہ نبوت آپ کے پاس پہلے سے موجود تھی اس سلسلے میں جو ہمارے اہل سنت برادران کی کتابوں میں جو روایت ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے پریشانکون ہے اس روایت کو بے سور بنیاد بنا کے اسلام مخالفین نے بڑے تانے دیئے ہیں جس کو کہتے ہیں تابر توڑ حملے اسلام پر کیے ہیں کہ تمہارے رسول کو تو خود نہیں پتا تھا کی میں رسول ہوں اب یہ روایت طولانی ہے مجھ نہیں معلوم ہے یہ کس حد تک میں سنا سکوں گا امام احب بن احمبل کی عبارت یہ ہے اور یہ روایت بھی وہ ام الممنین سے نقل کرتے ہیں سب سے پہلے جو وحی آپ کے سامنے آئی وہ ایک سچا خواب تھا سچے خواب کی صورت میں نیند کیا فَكَانَ لَا يَرَى رُوْيَ إِلَّا جَاعَتْ مِثْلَ فَلَقَ السُبْحِ جو خواب بھی دیکھتے تھے وہ سو فیصد جسے کہتے ہیں سپیدی سہر کی طرح سچ ثابت ہوتا تھا ہر خواب ثُمَّ حُبِّ بِعِلَيْهِ الْقَلَا پھر آپ کے دل میں خلوت تنہائی میں جاکے اللہ کی عبادت کرنے کی محبت ڈال دی گئی توجہ سے سنیے گا آپ کا دل دماغ ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے وَكَانَ يَخْلُ بِغَارِ حِرَا آپ تنہائی میں ماری حِرَا جاتے تھے فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ اور وہاں جاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں پھر جناب خدیط القبراء کے پاس واپس آتے تھے حَتَّا جَاعُ الْحَقْ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَا یہاں تک کی حق کا پیغام آیا اس وقت جباب آرے حِرَا میں تھے اچھا جی اس میں کوئی ایسا مسئلن نہیں ہے یہاں تک ٹھیک ہے یہاں تک ٹھیک ہے قَالَتْ ام الممنین فرماتے ہیں ثُمَّنْ تَلَقَ بِهِ الْخَدِيجَ حَتَّا عَتَتْ بِهِ وَرْقَبٍ نَافِلْ بِنْ أَسَدْ بِنْ عَبْدُ الْعُزَابِ بِنْ قَسِي پھر ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب خدیط القبراء علیہ السلام وہ اپنے چچزاد بیٹے کے پاس لے کے گئی اور وہ دوانے جاہریت میں جو ہے نبو نصرانی تھا وَقَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عُمِيَ وہ بڑے یعنی سن رسیدہ تھے بھورے تھے اور نابی نہ ہو چکو تھے فَقَالَتْ خَدِيجَ جناب خدیجہ نے اپنے چچزاد بھائی سے کہا اے ابن ام اسمہ من ابن اخی کا یہ اپنے جو ہے نا وہ بھتیجے سے وہ کچھ باتیں سنو ان کا خواب سنے فَقَالَ وَرَقَيَ بْنْ اَخِي مَاتَرَا کیا دیکھا ہے آپ نے اپنے خواب میں فَأَخْبَرَ الرَّسُولَ اللَّهِ مَا رَعَا رسول خدا نے اپنا خواب وَرَقَبِ النُوْفِلْ یعنی جناب خدیج گبرا کے چچزاد بھائی کو سنایا فَقَالَ وَرَقَا هَذَا النَّامُسُ الَّذِي أُنزِلْ عَلَى مُوسَى یہ وہی ناموس ہے یعنی جبرئیل ہے جو حضرت موسا پر نازل عجیب بات یہ ہے کہ خود عیسائی ہے اور بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں یہ وہی ہے جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوتا تھا کہتے ہیں جو حضرت موسا پر نازل ہوتے تھے اس پر کوئی تفسرہ ہم نہیں کرتے یا لیتنی فیہا جزعا کاش کہ میں اس وقت ہوتا لیتنی اکون حیا حینا یخرجک قومک کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کرے گی تو وہ جو اسے سنیے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا اس وقت تک زندہ رہتا بلکہ یوں کہنا ہے کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی آپ کو حجرت کرنے پر مجبور کیا جائے گا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ اَوَمُ خَرِّجِيَهُمْ یعنی رسول خدا کو پتہ نہیں تھا رسول خدا کو نہیں پتہ تھا کہ مجھے نکالا جائے گا یا میں حجرت پر مجبور کیا جاؤں گا یہ ورقہ بن نوفل کو اس بات کا علم غیب تھا اچھا جی فَقَالَ وَرَقَنْ نَعَمْ ہاں آپ کو نہیں پتہ یہ میرا جملہ ہے معذرت کے ساتھ نَعَمْ ہاں آپ کی قوم یہاں سے آپ کو نکالے گی یعنی حجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے لَمْ يَأْتَ رَجُلٌ قَطْ بِمَاجَتَ بِهِ إِلَّا عُوْدِيَا وہ جس طرح کا پیغام آپ لے کے آئے ہیں جو بھی یہ پیغام لے کے آتا اسے دشمنی کی گئی ہے گزشتہ انبیاء کے ساتھ بھی یہ اس طرح کا سلوک ہوا ہے ان سے دشمنی پڑتی گئی ہے وَإِيُدْرِقَنِي يَوْمُكَا انصور کا جیہا اگر وہ دن جب آپ کی رسالت آئے گا اور آپ کی مشن کو آگے پڑھنے کوشش کریں گے تو میں بہت بھرپور آپ کی مدد کروں گا فُمَّ لَمْ يَنْ شَبْوَرَقْ أَنْتُوْفِيَا لیکن بہت جلد ہے وہ اس دنیا سے رحصت ہو گئے اچھا جی اس کے بعد اور زیادہ جو تشویشناک ہے وہ میں ابھی ایک انتہائی مستند آجمی گفتو بھی سن رہا تھا یہ میں احمد بن حمل کی حوالے سے رہا ہوں بخاری میں بھی اس طرح کے الفاظ ہیں فرماتے ہیں کہ لَآمُدَنَّا یہ کیفیت جو ہے جب آپ نے دیکھی کہ بھئی کہا جبرین نے پڑھو میں کیا پڑھوں جبریل نے دبایا دبوچا پھر کہا کیا پڑھوں پڑھو دو تین دفعہ جب ایسا ہوا تو رسول خدا دل پر داشتہ ہو گئے دل پر داشتہ ہو گئے اور فرمایا لَآمُدَنَّا إِلَى حَالِتَ مِنَ الْجَبَلِ میں اس پہاڑ کی چھوٹی کے اوپر چڑھوں گا فَلَأَتْرُحَنَّ نَفْسِ مِنْهُ اور وہاں سے قود کے خودکشی کروں گا فَلَأَقْتُلَنَّهَا فَلَأَسْتَرِحَنَّا تاکہ مجھے سکون مجھ جائے یہ جو درد سر ہے نا یہ مجھے دبوچا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اقلا پڑھو میں کیا پڑھوں پھر دبوچا جا رہا پڑھو میں دل پرداشتہ ہو کہ چھوٹی کے اوپر جا کے خودکشی کرنے کا میں نے پراغرم بنایا فَقَرَشْتُ اُرِدُ ذَلِكَ میں پکی ارادے سے نکلا کہ اوپر جا کے خودکشی کروں گا حَتَّى اِذَا كُنْتُ مِنْ فِي وَسَطِ الْجَمْبَلْ سَمِعْتُ اس پہاڑی کے وسط سے میں نے ایک آواز سنی اس آسمان میں يَقُولْ يَا مُحَمَّدْ اَنْتَ رَسُولٌ وَأَنَ جِبْرَئِیل آپ رسول ہیں اور میں جبرئیل ہوں یہ درہ موازنہ کریں یعنی رسالت کا جو عقیدہ ہے یا رسول کی جو صفات ہیں ان کے بارے میں ہمارا مکتب کیا کہتا ہے اور باقی مکاتب فکر کیا کہتا ہے اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آن حضرت کو اپنے رسول ہونے کا علم نہیں تھا مکہ سے نکالے جانے کا علم نہیں تھا لیکن ورقب بن نوفل جو ایک عیسائی تھا اس کو اس کا علم تھا ہماری روایات کہتی ہیں امام علی نقی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں میں نے اس دن شب مبعض بھی یہ عارض کیا ہے امام فرماتے ہیں انا آپ وغار حراب تشریف لے جاتے تھے جیہا اور اس کی چوٹی کو اوپر چڑھ کے ینظر من قللہ الہ آفار رحمت اللہ اس غار حراب کی چوٹی کے اوپر جا کے میں پندر بیس دفعہ محاج کر چکا ہوں صرف ایک دفعہ غار حراب اور ایک دفعہ غار فور جانے کی حمد پڑی ہے بہت ساروں نے آپ جا کے دیکھا ہوگا اس جگہ کے اوپر جہاں رسول خدا نے بیٹھ کے عبادت کی ہے چوٹی کے اوپر چڑھ کے پھر نیچے اتھرنا پڑتا ہے جہاں آپ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے اچھے جی اور چوٹی کے اوپر چڑھ کے چاروں طرف اللہ تعالی کی رحمت کے آثار کا مشاہدہ فرما رہے تھے وَإِلَّا عَنْوَاعِ عَجَائِ بِرَحْمَتِهِ اور اس کی رحمت کے مختلف نمونے اور عجیب و غریب حیرتنگی نمونوں کی طرف آپ دیکھ رہے تھے وَيَنْدُرْ عَلَىٰ أَقْنَا فِي السَّمَائِ وَأَقْتَعَرْضِ زمین و آسمان کے کونے کونے کا نظارہ کر رہے تھے وَالْبِحَارِ سَمَنْدَرُونَ كَا سَحْرَاونَ كَا فَيَعْتَبِرُ بِالْتِلْكَ الْآثَارِ قرآن میں کتنی دفعہ فَاتَبِرْ يَا عُلِ الْأَفْثَارِ فَاتَبْرِ يَا عُلِ الْأَفْثَارِ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھو اور دیکھ کے ان سے عبرت حاصل کرو میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کے چاروں طرف آسمان میں زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے پھیلے ہوئے آثار اور اس کی رحمت کے آثار کا مشاہدہ وہ کر رہا تھا یا وَيَتَذَكَّرُ بِالْتِلْكَ الْآيَاتِ وَيَعْبُدُ اللَّهَ حَقِ عَبَادَتِهِ اور وہاں بیٹھ کے وہ اللہ کی عبادت فرما رہے تھے امام علی النقی رسول خدا کے بار جیسے عبادت کا حق ہے فَلَمَّسْتَقْبَلَ عَرْبَئِنَ سَنَا جب آپ چالیس سال کے ہوئے نَزَرَ اللَّهُ عَجَّ وَذَلْ إِلَىٰ قَلْبِهِ تو ذرا موازنہ کریں نا یعنی روایت اس لیے آپ کو سنائی ہے تاکہ اس روایت میں اور اس روایت میں یا دوسرے الفاظ میں رسول کے بارے میں اپنے عقیدہ اور باقیوں کے عقیدہ میں آسانی کے ساتھ آپ موازنہ کر سکیں چالیس سال کے ہوگئے نَزَرَ اللَّهُ إِلَىٰ قَلْبِهِ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت کے قلب پاک میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے آن حضرت کے قلب پاک میں خدا نے دیکھا فَوَجَدَهُ أَفْضَلُ الْقُلُوبِ خدا نے دیکھا کہ یعنی جتنے دل میں نے اس کائنات میں پیدا کیے ہیں سب سے افضل دل میرے حبیب کا ہے وَأَجَلُّهَا وَأَطْوَهُا سب سے زیادہ جلیو قدر سب سے زیادہ خدا کا اتحاد گزار سب سے زیادہ خان شیع سب سے زیادہ خوشو اور خضو رکھنے والا جب خدا نے یہ دیکھا فُتْحَا اُذِّنَ لِعَبْوَابِ السَّمَائِ فَفُتْحَتْ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے تمام دروازوں کو حکم دیا اور آسمان کے تمام کے دروازے آن حضرت کے سامنے کھل گئے وَمُحَمَّدُنْ يَنْزُرُ الْإِلَيْهَا اور ان دروازوں سے وہ آسمان کے اس پار موجود حقیقتوں کا آپ نظارہ کر رہے تھے وَأُذِنَ لِلْمَلَائِكَتِ اللہ تعالیٰ نے فرشتیون کو بھی اجازت دی فَنَذَلُوا وَوْبِ اُتْرِ مُحَمَّدُنْ يَنْزُرُ الْإِلَيْهِمْ اور آن حضرت ان فرشتیون کو اترتے ہوئے دیکھ رہے تھے وَأُمِرِ بِالرَّحْمَةِ رحمتِ الٰہی کو بھی حکم دیا گیا فَأُنزِلَتْ عَلَيْهِ مِنْ لَدُنْ سَاقِ پرندوں میں اس کا حسن جمال ایسا تھا جیسے پرندوں میں مور حسین اور جمیر ہوا کرتا ہے حبتِ الٰہِ وَأَخَذَ بِذَوَيْ وَحَذَّهُ اور آپ کے دست مبارک کو ہاتھ میں لیا پکڑا اور حرکت دیکھ فرمایا یا محمد اقرع پڑے فرمایا کیا پڑوں قَالَ اقرع بِسْمِ رَبِّكَ لَذِي خَلَق خَلَقَ الْإِنسَانِ مِنْ عَلَقِ آخر تک اس کو پڑا ثُمَّ اُوحِيَ إِلَيْهِ مَا اَوحَى إِلَيْهِ پھر بذریعی جبرائیل اللہ جو وہی فرمانا چاہتا تھا وہ وہی عن حضرت پر فرمائی ثُمَّ السَّعَدَ إِلَّا الْعُلُو پھر جبرائیل پرواز کر کے اپنے مرک